یہ لفظ دین کا میں مطلب سمنا چاہ رہا ہوں کیونکہ الگ الگ جگہ قرآن مجید میں الگ معنی میں یہ استعمال ہوا ہے اسے مالک یوم الدین ہے یوم مطلقم دین و قممہ ہے یہ لفظ دین کیا ہے اور یہ الاسلام دین ہمارا پھر کس طرح بنا دین تو ایک عام لفظ ہے اور معروف طور پر اس کے اور بھی معنی ہے معروف طور پر یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک جزا و سزا کے معنی میں جس سے میں لفظ دینونت بولتا ہوں اور ہمارے علم کی زبان میں بولا بھی جاتا ہے جزا و سزا تو مالک یوم الدین میں یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے اور دین مذہب مسلک طریقہ جو کوئی بھی لوگ اختیار کر لیتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بعض لوگوں نے یہ بحث اٹھائی کہ دین کوئی الگ چیز ہوتی ہے مذہب کوئی الگ چیز ہوتی ہے یہ مہد استعمال کے طریقے ہیں یہ دیکھئے قرآن مجید نے کس کس پہلو سے اس کو استعمال کر دیا قریش جس راستے پر تھے جو انہوں نے مسلک اختیار کر رکھا تھا جس میں شرک بھی تھا قرآن مجید نے اس کو بھی دین کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے اسی طریقے سے قدیم زمانے میں جو بادشاہت تھی وہ خود دینی اقدار کی نمائندہ ہوتی تھی تو سیدنا یوسف کے باب میں یہ کہا ہے تو دین الملک کی تعبیر اختیار کی بادشاہ کا دین تو دین جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے چنانچہ ہندومت کو بھی ہم دین کہیں گے بدمت کو بھی دین کہیں گے کسی عظم کو بھی دین کہہ سکتے ہیں عربی زبان میں اور ایسا ہی معاملہ خود اسلام کا بھی ہے وہ بھی ایک مسلک ہے ایک طرز حیات ہے ایک زاویہ نظر ہے تو کوئی زاویہ نظر کوئی عظم کوئی طریقہ بھی جب آپ زندگی کے لیے اختیار کرتے ہیں اور وہ ایک میٹا نیریٹیو کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہم دین کا لفظ بولتے ہیں اس کے ہرگز وہ معنی نہیں ہے جو بعض لوگوں نے یہ بیعث چھوڑی کہ دین نظام زندگی ہوتا ہے اور مذہب کوئی اور چیز ہوتی ہے یہ زبان کو نظر انداز کر کے تعبیلات کی گئی ہیں قرآن مجید کے استعمالات سے بالکل واضح ہے کہ یہ مذہب مسلک طریقے اور کیش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے جہاں تک لفظ کا تعلق ہے وہ تو زبان کا عام لگ اب جب اسلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کو جو دین پسند ہے یا جس دین کو اللہ نے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے وہ اسلام ہے تو اس کے بھی ظاہر ہے کہ کچھ معنی ہے وہ قرآن مجید نے واضح کیے ہیں کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اور اپنی مرضی کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دے یہی اسلام ہے اور قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے یہی دین دیا یہی اس کا دین ہے باقی لوگوں نے اس کے اندر فرقے بنانیے ہیں اور بعض لوگ فرقوں میں جس کو قرآن کہتا ہے کہ بہت دور جا پڑے ہیں یہ تو ہوا ہے لیکن یہ ہیں سب کے سب فرقے خواہ وہ یہودیت ہو خواہ وہ نسرانیت ہو اسی طرح قدیم فرقے ہیں جیسے ہندو مت ہے جیسے اور بعض فرقے پیدا ہوگے کچھ عزم بھی ہیں وہ عزم صوفیانہ نوعیت کے بھی رہے ہیں جس طرح کے مثال کے طور پر بدمت ہے یا بعض چین کے یا بعض اور علاقوں کے مذاہب ہیں موجودہ زمانے میں بھی بڑے عزم پیدا ہوئے ہیں فاشزم کمیونزم سوشلزم اب فیمنزم کے دور میں ہم جی رہے ہیں تو اس طرح بہت سے مذاہب مسالک پیدا ہوتے رہتے ہیں بعض جزوی ہوتے ہیں بعض کلی ہوتے ہیں بعض پوری زندگی کو موضوع بناتے ہیں بعض کسی خاص پہلو کو موضوع بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے جامع تعبیر دین ہی ہے عربی زبان میں دین کا لفظ آپ ان سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں قرآن میں خود کیا ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین اسلام ہے